دنیا میں هلاکھوں لوگ ملیونز کی دادار ہر مذہب و ملت کا انسان مولا حسین کو رگارت کرتا ہے قبلاغ اخیدت پہ شکریہ اور ملیونز کی دادار پوری دنیا ہر آنگی مولا حسین کو رگارت ہر مذہب و ملت میر Sir جمعہ برز ہر مذہب و ملت جو پڑا لکھا ہوگا جو پڑا لکھا ہوگا جو educated ہوگا وہ حسین کو رگارت کرے گا جو جاہر ہوگا وہ رگارت نہیں کرے گا یزین شاہر تھا اس لیے اس نے حسین کو شہد کیا اس لیے میں اپنے یوں کو ہمیشہ یہ باتا ہوں کہ ایڈوکیشن کو حصے کریں ایڈوکیشن جتنا علم آتا جائے گا اتنا حسین سمجھ میں آئیں گے اتنا کربلا سمجھ جائے گا اپنی معمالی سمجھ میں اگرانی سمجھ میں اندھیرہ جہالت اندھیرہ ہے پر اور علم کو نور ہے کہ جو تمہارے ذہن کو روشن کرتا جو تم کو کیری کرے گا جو تمہارا کو زندگی تقریب کرتا ورہا حسین کے قربان یزید سارے واجبات کو سارے حرام کو اس نے حرام کرویا تھا ہر وقت اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سکسیسر اور پروفیٹ بھی بولتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے آگ میں اہلی بچرے کے ذریعے ایک ایک جملے کا ذبت آور اور ام سینگ ام رسپنسل یزید سے پہلے اور یزید کے بعد کسی نے اسلام کا مزاق نہیں اڑھائے اسلام کے قوانین کو جھوک نہیں کیا یزید وہ ظالم ہے وہ ظالم ہے یزید وہ ظالم ہے کہ جس نے دربار میں دھرے ہوئے دربار میں اسلام کا مزاق اڑھائے کہتا ہے کہ نہ رسول پہ وہی نازل ہوئی نہ فرشتے یہ دھون تھا جو محمد اور آل محمد اماز اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ چاہتے ہیں صرف حکومت کے لئے اللہ کی رسول کو حکومت کے ذریعے تھے جو سمین اور آسمان کا معلی جس کے سبقے میں اللہ نے آلمین کو خلق کرتا ہے اللہ کو حکومت چاہیے دنیا کی اگر حکومت چاہیے تو امام علی لے لیتے ہاتھ میں زرفہ کار تھی ہاتھ کے لئے مرفو انتر تھا وہ علی کو حکومت نہ رسول کو حکومت چاہیے نہ علی کو حکومت چاہیے امام علی کا جملے کو یاد کرو جس کا والس کا تصور یہ ہے رسول کے والس ہے نا بلا فصل والس ہے نا اس علی کے جملے سنو جو خلافر کے لئے امام نے کہا اپنا جسوس جو شوس پہلتے تھے وہ بگی بروکن تھا وہ تونڈا بونڈا تھا علی نے پوچھا کہ اس شوس کی ویلیو کیا ہے لوگوں نے کہا مولا اتنا تونڈا بونڈا ہے اس کی کیا ویلی ہوگی کہا کہ تمہاری جملے سننا جو تمہاری خلافت ہے نا اس جلتے سکھو تمہاری خلافت ہے آپ سب دیکھے یزید دیکھ زیرو کر گیا تھا اسلام نماز سے جمعہ ونسے کو پڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میری مرضی ہے فجر کی نماز چار رکھت پڑھا تھے پرڑ کے پڑھتا اور چاہے اور دو رکھت پڑھا ہو کوئی کسی میں گرٹس نہیں تھے کسی میں کریج نہیں تھا کسی میں طاقت نہیں بولنے کی کہ یزید ونہی دوئی اسلام کو زیرو کر دی اس کا صرف میرا مولا حسین کھڑا ہوا اتنی بڑی طاقت سے اتنی بڑی طاقت سے حسین ڈکرا گئے حسین نے کہا I don't care یہ دین یہ دین یزید کا نہیں ہے یہ ہمارا دین ہے ہم بابی صحیح کی یہ میرے نانا کر دی میرے بابا کر دی میری ماں کر دی میرے بھئیہ کر دی اسی چاہتا تھا کہ ختم کر دو جو اسلام کا حلال تھا حرام تھا اس نے حلال کر دی یہ تھا موسکرک پرس کر رہے موسکرک پرس فراوڈی ٹیریریس ہر وہ بہنی چیز یزید کے پاس ہے گاملی موبر کر دی حرام کو حلال کر دی نبیڈی سکیت یزید what are you doing انہی مولا حسین اس کے خلاف کر دی اب ایسا جمام کہ وہ تصور نہیں کر سکتا تصور نہیں کر سکتا وہ ایمیجن میٹر سکتا کہ میں ایسا ذریل اور رسوہ ہوں گا حسین نے جزید کو پیسے سے ٹکلوں میں بدل دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جزید جہنم کا اندر من گیا اور سردار جوانان جنب کا اختیار یہ جہ سارے ازاداروں کو جنب پر لکھا چکے تھے سرا پڑھے مہمان و آلکھوں بس دوستو میں نے ایک خلقہ سا خواہ کا کہتا کہ یزید کیا تھا اور وہاں چکے تھا 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 بالکل وہاں چکے تھا حسین نے کہا کہ کہ تُو کوشش کرنا نا اس کا پچھانے والا ہے میں اپنی جان کو دینا ہوں گا اس اسلام کے لیے میں علی عقبت جیسے بیٹے کو قربان ہوں لیکن میں یہ برداشت میں ہوں گا کہ میں شہی ہوں لیکن میرے نانا کے دین پر آنچ گیا ہے بس آج کا دن ٹھے ہون کا دن ہے جو جہاں سن رہا ہے اہل ایوائی چینل میں ہوں وہ سلسل نو دن آپ نے سنے قدیل سے کربالا تھا انکمپریٹ ٹاپک تھی کیا کا وقت نہیں تھا اور آج آشوری کی دن کی عمرت کے ساتھ اور آشورہ ہم سب کی ایک خیامت کریں مصیبت کریں ایسے مصیبت کریں کہ اگر آپ سے تصور کرو کہ آج کا دن کیا ہوا آج کا دن ظالموں نے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کسی من اللہ حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے زبادے میں اور میرا بلکہ حسین صبر کرتا ہے اور اللہ کیا رہا ان اللہ ما صبری کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ حسین کی طاقت حسین کے تصور اتنا وسیلی اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم بکا ہے کہ بندے میں خدا کی شاہ آئے ہائے بندہ ہوسائے خدا اللہ کا وہ محبوب تریم بندہ ہے بندے میں خدا کی شاہ آئے اسی یہ چار شاہر نے اپنے چار مصروں میں کہا کہ وہ آنکھیں جو عشقِ مصرر سے بھی نم نہ ہوئی وہ آنکھیں جو عشقِ مصرر سے بھی نم نہ ہوئی غمِ حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہے وہ گردنے جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی درِ حسین پہ وہ بھی چھکا جاتی ہے آجا دیکھو آجا دیکھو کہ کیسا درِ حسین پہ ہر مذہبوں میں لگ کیسا ہم کے علیہ میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر مذہب کا ہندو سکھ عیسائی کرسنس سارے عیسائی ریگارڈ کرتے ہیں انڈیا میں آشیوری دنیا آج پڑا اندرسان بڑھا ہے اسے نیشنال پہ لیے کیوں ہے نیشنال پہ لیے اسے مونیگ دے اسے مونیگ دے انڈیا اتنی بڑی کلٹری ہے اور وہاں پہ ڈیفرنٹ ریلیجن کل موک رہے ہیں لیکن سب کی مہرم ایک نیشنال پہ لیے ہیں انڈیا اتھارچی سکول بینک سبال پارلیمنٹ سبال جس پڑا ڈیفرن داشت مولا حسین نے کہا کہ میں کسی مل پہ کسی مل پہ حکومت نہیں کروا یزید ایک مل پہ چند شہروں پہ یزید کی رہمات تھی چند شہروں پہ فیو سیریز کے اوپر یزید کی حکومت تھی حسین نے کہا میں کسی من پہ کسی شہر پہ حکومت نہیں کروں گا میں حکومت جو کروں گا انسانوں کے دلوں پر کروں گا اور چولہ سو سال ہوگے ہیں فورین ہنڈیس کے بعد بھی آدم علیہ حسین کی حکومت انسانیوں کے دلوں پر ہے ہمانیڈی کے دلوں پر جس کے سینے میں دل ہے پڑا لکھا ہے ایڈوکیٹڈ ہے تو وہ حسین کی حکومت اس کے دل ریکارڈ کرتا ہے آہمیں انڈیا کے دل سام دے اس وقت میں مومبے میں مورن مومبے میں پڑھا تھا وہاں سے ہمانیس پڑھا آج پورا ہندسان میں ہر آدمی مولانا حسین کو یاد کرتا کہ حسین دیوتا ہے حسین بھگوان ہے حسین طاقت ہے اس کے بعد کہتے ہیں حسین قریب ہے جو ہم مانتے ہیں مہمبارگاہوں کو آکھر حسین دیتا ہندو عورتیں بچوں کو لے گیتا ہندو عورتیں دول اللہ کے بارے ہیں اس سے جب ان سے پوچھا تھے تم بڑھتا ہے میں دول کی بلا دیتا ہے چھوڑے کے خریب کرتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ان بچہ آتا جس کی ماں کا بول خوش ہو چکھا تھا بس دوسرے مرہا تم کو آباد رکھے رونے والوں آج سے رونے کرتے ہیں آج پوچھے کرتے ہیں آج ازداری کرتے ہیں آج ماتم کرتے ہیں آج ماتم کب آج ازداری کب آج گریہ کرو ایسا تڑک تڑک کرو چھوڑے امام کا اشراع ہے جب ابو بسیر مجلس پہ گریہ کر رہا تھا امام نے مجلس کے بعد کہا ابو بسیر تو میرے جد پر نہیں روتا تو ابو بسیر نے کہا ملا میرا رومان نم ہو گیا ملا میرا رومان نم ہو گیا امام نے کہا ابو بسیر ایسے نہیں روتے ایسے رو جیسے گوری امام جوان بیٹے کے لیے اس سے تڑک تڑک کہتے ہیں ایسے رو جیسے میری دادین فاطمہ روتی ہے جب میری مظلوم بیوی کہتے ہیں ہائے حسین تو زمین اور آسمان رہے لگتے ہیں میری مظلوم بیوی کو آج پرسا دینا میری مظلوم شہزادی کو آج پرسا دینا آدھا دن گزر گیا دن گزردہ جارا آشویتہ دینا قیامت کا دن قیامت کا دن ایک سال کے بعد آئے گا دوستو جتنا گریہ کر سکتے کر لو جتنا پرسا دے سکتے دے دو حسین کا پرسا کوئی دینے والا نہیں تھا حسین کا پرسا حسین کو شہزادیوں کو میری کو دینے والا نہیں تھے بیٹا بھی تھا میری بھی تھی بہنے بھی تھی لیکن بیٹی جب روتی تھی تو ظالم شمٹ تمہچے مارتا تھا تو میبیاں کامول بیٹھ جاتی درب کے رہ جاتی ہائے کوئی پرسا دینے والا نہیں ہے آج کا دن کا آغاز علیہ اکمر کے عزام سے ہوا اور عزام کے بعد ہر باہر نکلا اور چاہے کہتا ہے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی بگل سکتے ہیں مرضی حق ہو تو طوفہ بھی گل سکتے ہیں ہر کو چونگا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم عزام دے کے مخدر بھی بگل سکتے ہیں آج شورے کے دن حسین کے لال نے ہر کے مخدر کو بگلا اور شہید ہوا ایک ایک شہید ہوتے گئے یہاں تک کہ جب ہر کا بیٹا میلان میں آیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے ہر کو آواز دی حسین کو آواز نہیں دی چھوان بیٹے کا ماملہ تھا ہر ننگی ترمہ لے کر میلان میں گیا بھکانا تھا بکاؤ بیرہ لال کا ہر چونگ گیا کہ جب وہ بھکانا تھا ایک پہلوں سے آواز آئی کہ ہر ادھر آ اب جو پرٹے دیکھا تو حسین اس کے بیٹے کے پاس وہ ہر سے پہلے پہل گئے سن کو ظالم پہ لکھے سن کو ساپ کرنے ہر اپنے بیٹے کا کم بھول گیا کہنے لگا کہ مولا آپ نے کیوں آپ کیسے آگئے مولا یہ زہمت کیوں کی مولا اس وقت امام نے عجیب جواب کیا ان نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے آپ نے کیوں تقریب کی تو امام نے کہا ہر تو ضعیف ہے تیرا بیٹا جوان ہے حسین یہ کیسے گوارہ کریں کہ تو ضعیف باپ جوان بیٹے کی مہیت میں جائے میں ہاتھوں کو جھوڑ کے میرے مولا حسین سے کہتا میرے مظلوم مولا آپ کو یہ کمارا نہیں تھا کہ خر بوڑا ہے بیٹا جوان ہے وہ گینا جائے لیکن ہائے جا ولی اکبر نے مکارا آپ کو کس نے ساہنا دیا عزیز رہیے ہاں اور یہ کن کی آواز پہ میرا مولا اٹھتا دھوڑ زمین میں بیٹھ جاتا اور یہ کہتا ولدی حسین کنر آئے کہتے کہ بیٹا بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور کہ ولی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے ارے جوان بیٹا ہڑیا لگرڑا تھا حسین نے گھوڑے سے زمین پہ گرایا رکھ سالے پہ رکھ سالہ رکھ کے کہا مولدی حسین آیا ہے سینے کی بچی یا علی کہہ کر نکال دیا عزیز رہ اس کے بعد پور نمہ آیا کہ قاضی پہ اور محمد شہید ہو گئی اب باس کے شانے کڑ گئے علی اکبر سینے پہ پرچھی کھا کے سو گیا علی ازداد کو میدان میں لائے اور سوالے آگ کیا ظالم حرولہ نے ایسا دین مانا کہ رباب کا بیٹا زباہ ہو گیا حسین کا یہ لاغ زباہ ہو گیا بات بات گزرتا گیا شہزادے کو دفن کیا مولا نے پھشتے خیمہ سے آئے اور آ کر کہا زینبہ اور رمے کو سن تم پر میرا آخری سا یہ خیامت تھی یہ خیامت تھی دوستو جب میری مظلوم شہزادی نے سنا کہ میرے بھئیہ کہ یہ آخری سلام ہے تو تڑپ کے کہا بھئیہ بغیر تمہارے زیادہ یہ رہ سکتی ایک ایک بی بی کو زلام کیا کہا رباب تم کو زلام لیلا تم کو زلام موپر فروا تم کو زلام پر پرڑ کے کہا میری ماں کی کنیس فضاء تجھ پر میں حسین کا زلام سچینہ کو کہا کہ میرے سینے پر سننے والی بچی بابا کا آخری سلام فرزد کے قریب آئے پوری سرکات ختم ہو گئی آنکھیں کہا میرے لار جب وطن جانا تو میرے شیو کو زلام کرنا روز حسین کو زلام کرو سلام والا الحسین والا علی اپنا الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب حسین پھر کہا میرے لار میرے شیو سے کہنا جب تھڑڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا جب کسی قریب کو ذکر سننا تو میری گربک کو یاد کرنا میرے لار میرے شیو سے کہو کہ حسین نے بہت یاد کیا جب ایک چھوڑی سی لاش لے گا قیبات کی طرف آ رہا تھا تو کاش میرے شیعہ ہوتے دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا پانی ماننے پر میرے بچے کو زبا کیا پھر مولا حسین فرزن کے پاس سے اٹھ کے بہن کے پاس آئے شہزادی زیرد نے کہا بھی یادنا خریبا حسین خریب آئے تو کام آ جائے اور خریب آ جاؤ جب حسین بلکل ضریب ہو گئے تو بیوی نے کہا بھئی آگلے پہ سے رمال کو ہٹاو عزیزو یہ گلوہ حسین ممایا ہوا زینب نے یہاں بوسا دے گئے کہ یہ امہ فاطمہ کی مسئل تھی کہ جو میرا حسین آ جائے تو میری طرف سے یہاں پہ پیار کرنا عزیزو اس کے بعد حسین کو کچھ یاد آیا کہا بہن بازو سے ریدہ کو ہٹاو شہزادی نے ریدہ ہٹائی حسین نے بوسا دے گئے کہا یہ بابا کی مسئل تھی اس رمضان کو بابا نے کہا میری طرف سے میری بیٹی کے بازووں کو بوسا دے گا عزیزو مہا سے حسین چلے بیویاں دوئرہ گھڑی ہو گئیں ایک ایک کو صبر کی تنقیب کی دونوں بہنیں تڑک تڑک کے رو رہی زینب سے کہا میری مہنز ہے مہنز ہے زینب مجھے نماز شم میں نہیں کننا آج پھر ریمائنڈ کرنا کہ آج آپ مہتو کے میں ہوں گے شام غریبان کے بعد مجلس کر کے شام غریبان کی جب گھر جانا جب گھر جانا تو شب نماز آج ضرور پڑنا تین نگر پڑھو لیکن پڑھو دو رکھا شفاہ ایک نگر پڑھو لیکن آج ہی حسین نے وسیعت کی تھی اللہ تم نے یہ کام کیا تھا اللہ حسین تو تم نے خوش کر دیا ہاتھ چھوڑ کے سارے یورک کو بھر رہا لڑکا لڑکیوں کو بھر رہا آشونے کی مدیزہ نے بیچے نندر سے کہ حسین کی آج کی وسیعت کو پورا کرو آج آج نماز شب ضرور پڑھو یہ میرے مولا حسین نے بیوی زیرم سے کہا تھا کہ بہر مجھے شب نماز میں نہیں ملنا فاطمہ کا لار باہر آیا اتنا اکیلہ اتنا دھنا کبھی اسی ہی طرف دیکھتے کبھی بھائی جانب دیکھتے اور کہتے آئینا آئینا ہمیں آئینا آئینا اسے پر کہاں چلے گئے میرے ساتھی غربت امام آسمان پہ چلی گئی دیکھا کہ سلجنہ کو زینب بہت کرائی اور آگے کہا بھائی آج بھائی بھائی تم کو سوار کرے گی بازوں تھام کے حسین کو سوار کیا اب میرا مولا چلنا چاہتا جب چلنا چاہتا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا تھا بس میں نے اس خدم جوٹی موڑے کے سب میں ہاتھ پھیرا پھیر کے کہا کہ اے سلجنہ میں جانتا ہوں تُو بہت تھکا ہوا آئیس ترے رونا آئیس ترے رونا اس درہ کی لئے کرو اسی درہ کی لئے کرو یہ آخری ساتھیں ہیں کہا اے سلجنہ میں جانتا ہوں کہ تُو بلکل تھکا ہوا ہے صبح سے میرے شاعت ہے بھوکا اور پیاسا ہے سلجنہ مجھے مختل تک پہنچا دے بس یہ کہنا کا دوستو گھوڑا ہے اپنے پیلوں کی درہ بھی شارہ کری کہا مولا بتاؤ مجھے کیسے آگے بڑھوں نیچے دیکھو مولا اب جو حسین نے چھت کے دیکھا سینے میں سونے والی سلجنہ سلجنہ کے پیلوں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی سلجنہ میرے بابا کو مختل میں لے کے نہ جا عزیزوں میں آپ سے کہوں کہ سلجنہ نے سلجنہ کے پیلوں سے لپٹ کے کیوں کہا سگارت حسین سے کیوں نہیں کیا پہلے حسین سے کہہ رہی تھی بچی لیکن اتنی پیاسی تھی اتنی پیاسی تھی کہ میری شہدانی کی عباد نہیں کر رہی تھی اس کے بعد حسین بھوڑے سے اترے اتر کی کہا میری بیٹی کیا چاہتی ہو کہ بابا ایک سینے میں سنا لو حسین گلپی ہوئی لیت پہ لیٹ گئی لیٹ کے سگینہ وہ سینے میں سنایا پھر وہ لما آیا کہ بچی نے اٹھ کے کہا بابا اب اب جاؤ اس لیے کہ دادی خانے آئی ہیں اور کہہ رہی ہے میری بیٹی بابا کچھا رہے دے بس میں نے بچی اس طلب کر دی وہ لما آیا دوستو کہ حسین میدان میں آئے حسین کی جنگ مشہور جنگ ہے وہ جنگ کی کہ دنیا حیران تھی دشور حیران تھا جنگ کی نداد یہ ہے کہ لڑتے ہوئے رکاووں میں زور دیا رہن کی دلم دیکھ کر کہا ابباس اٹھا ویا پیاسے کی جنگ نے کھو اس کے بعد ایمان ابباس کی لحظ پہ گئے اور جا کے اقباس کے ایک مظلومیت کو پیش کیا کہا اقباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش دینا یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا اب جو حملہ کیا یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا تم نے اورا محمد کو مار ڈالا علیہ تم نے میرے عباس کو غدر کر دیا علیہ تم نے میرے علی اعظر کو بھی نہیں چھوڑا لڑتا ہوا فاطمہ کلال نشید میں کی طرف جانے لگے تروار کو نیام کر لی اب ہر طرف سے تیر پرس رہے تھے ہر طرف ترواریں چل رہی ہیں نیزے چل رہی ہیں انہیں جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے وہ بھر پھیک رہے تھے فاطمہ گلال گھوڑے پہ چھوڑنے لگا وہ لہمہ آیا کہ حربولہ نے ایسا تیر مارا حسین کے نیزے پہ کھالا آیا حسین نے آلاز نے اممہ میری مدد خباب فاطمہ کی آباد حسین دھوڑے سے زمین پر آئے دیدی نے کہا میرے الہار مان کر بلا کے میدان میں حسین سجدے آنکھر کے لیے کیوں کہ زینب میں بے کا پرٹا اٹھا زینب بہر آ گئی تلے زینب یہ تک پہنچی دیگا میرے بھائی کا سننا گلا ہے اور ظالم شمر کا خندیر ہے زینب نے تڑک کے کہا عمر احسان یہ میرا بھائی میں خضور ہی سے چھوڑ دے حسین کیم کے کاروں میں زینب کی آواز لی حسین نے گھنیوں میں زون گیا اور کہا مہت قیمے میں جاؤ ابھی حسین زندہ ہے جب قیمے میں آئی تو سمین کو سلسلہ ہو گیا سیان بھی آجنے لگی بھائی